اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی جیل میں سماعت روکنے کا حکم دے دی ہے دورانے سماعت جسٹس میا گل حسن نے یہ افسسار کیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے عدالت نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کب کن حالات میں کسی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل ٹرائل ہوگا بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے عدالت نے مزید کہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے دو دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی بعد ازاں عدالت نے افریقین کے دلائل سننے کے بعد سائفر کیس میں جیل ٹرائل پر حکم امتناج جاری کر دیا اور سولہ نومبر تک کیس کی جیل میں سماعت روکتی ہے اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عدل عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں عدل اسلامباد ہائی کورٹ نے جو احکامات جاری کیا ان سوالے سے بتائے گا اور جو سماعت آج ہوئی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کر دیں اسلامباد ہائی کورٹ نے چیرمنٹریک انصاف کے خلاف سائفر کیس کے ٹرائل میں حکم امتناج جاری کر دیا ہے عدالت نے ٹرائل کورٹ کو کاروائی آگے بڑھانے سے بھی روک دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس سمن رفت پر مشتمل ڈیوین بینچ تھا جس نے چیرمنٹریک انصاف کے خلاف سائفر کیس کی اوپن کورٹ سماعت اور جج افیشل سگریٹریک دالر کی تائناتی کے خلاف انٹراکورٹ اپیل پر سماعت کی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے رمارک کیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے دوران سماعت چیرمنٹریک انصاف کے اوکیل سلمان اکرم راجہ وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اٹورنی جنرل بھی عدالت میں پیش ہوئے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کی جائل سے کہا گیا کہ خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مرضب اوپن کورٹ نہیں ہے جس طرح سے سائفر کیس میں فردہ جنم آئیت کی گئی اسے بھی اوپن کورٹ کی کاروائی نہیں کہا جا سکتا اٹورنی جنرل کے جائل سے موقف اپنایا گیا کہ وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے منظوری دی جس کا نوٹیفکیشن عدالت کے سامنے پیش کر دیا ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارک کیے کہ ہم دیکھیں گے کہ نوٹیفکیشن میں کیا کہا گیا ہے اس کے علاوہ جو جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب سے ان کے جانے سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے جس پر اٹورنی جنرل نے جواب دیا کہ میں تمام مطلقہ عداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت سے سامنے رکھتوں گا جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارک کیے کہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینا ضروری ہیں جس کے بعد عدالت نے سائفر کیس کا ٹرائل جو ہے وہ روک دیا ہے سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا ہے عدالت نے بہت بہت شکریہ آدل سعید دباسی ہمارے ساتھ موجود تھے